اللہم بود بے وجہکیم سلطان قلیم من شیطن بسم اللہ الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محققے نور تجریعات حق وصل اللہم بے کبینک فیعہ علیہ وسلم ایک کلے لمحطی نفسینا دادا ماہ وسلم اللہ سب سے پہلے توحید کا سمجھنا ضروری ہے اس لئے کہ توحید ہی اسلام کی بنیاد ہے اور توحید ہی سے ہر انشان کی حقیقت کا پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا کیا رشتہ ہے توحید حقیقی کے معنی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی صحیح موجود نہیں حجور آقائن عامدار صلی اللہ علیہ وسلم بعد نجول نبوت کفار مسرکین مکہ کے ایک جماعت پر اسی کلمہ طیب کو پیس فرمائے تھے اس زماعت میں عرب زمان کے بڑے بڑے ماہرین موجود تھے جو عرب زمان اس کے قوائے سے بخوبی آگاہ تھے ان لوگوں سے حجور آقائن عامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارساد فرمائے پھر حجور فرمائے کہ جب اللہ کو خالق اور اس کے سوا ہر سا کو مخلوق جانتے ہو تو ایک واحد خالق کو چھوڑ کر یہ ہجاروں بطوں کا پوجہ کیوں کرتے ہو یہ تین سو ساٹھ بط کعبے کا اندر کسی یہ رکھو ہے رکھنے کا مقصد کیا ہے تو لوگ مقصد بتا رہے ہیں ہم نہیں پوچھتے ہیں مگر کہ اللہ سے ملا دیں گے اور ہمارے سے فارضی ہو جائیں گے جب حجور فرمائے لا الہ الا اللہ تو انہوں نے اس تک برون کہا اس تک برون کا معنی انکار کیا انکار کی وجہ دریاب کی گئی تو لوگ کہا آپ نے ہمارے تمام بطوں اور ہر شئے کو ایک واحد خدا گردان دیئے اگر کلمہ کے ہمانے ہوتے کہ اللہ اور گر اللہ دونوں میں وجود ہیں اور ان دونوں میں اللہ ہی خالق ہے اور اس کے سوا ہر سا مخلوق ہے تو ان کو کلمہ پڑھنے سے کبھی انکار نہیں ہوتا اس لیے کہ ان لوگوں نے بطوں کو سریف پاریخ خدا رسیدہ ہی جانتے تھے اللہ کو خالق اور اس کے سوا ہر سا کو مخلوق تو پہلے سے جانتے تھے اس لیے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ میں لا نفی جنس اسم ہے جو سریف الہی کے نفی نہیں کرتا بلکہ تمام جنس اسم اگر اللہ حلومی کے نفی کرتا ہے یعنی کوئی سے اللہ کا غیر نہیں بلکہ آئین ہے محیدوین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حق اور خلق کو دو سمجھے وہ مصرک ہے اور جو دونوں کے ایک کہے وہی موہد ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوَلَهُ الْآخِرُهَ الزَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَا بَقُلِّ سَيْنَ الْحِمُ وَهِ اللَّهِ اَوَّلَهِ وَهِ آخِرَهِ وَهِ زَاهِرَهِ وَهِ بَاطِنَهِ وہ یہ حرصہ کالیم ہے معلوم ہوا کہ اس کا غیر سوا موجود یہی نہیں ہے اور حرصہ اس کے علم موسی طرح سے ہے جیسے پانی کی علم برف ہو یا ذرک علم زور ہو دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَمَا خَلَقَنَ سَمَوَاتَيُ وَلْرْدَيُ وَمَا بَعَنِهُمَّا إِلَّا بِلَقِے نہیں پیدا کیا ہم نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے بیٹ میں ہے مگر ساتھ حق کے معلوم ہوا کہ حق ہی حق ہے غیر حق موجود نہیں ہے ربنا ما خلپتہ حاجہ باطل اے ہمارے پروردگار تو نے باطل پیدا نہیں کیا باطل کا تصریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ماں سوا اللہ کو باطل کہتے ہیں معلوم ہوا کہ اس کا غیر سوا موجود ہی نہیں ہے اس لئے ارشاد و خداوندی ہے فَأَنَ مَا تَبَلُّو فَشَّمَّ وَجْهُلَّا فَجِدھر روح کرتے ہو در اللہ ہی کا چہرہ اسی کا ظہور ہے وہ خود ہی موجود ہے اللہ تعالیٰ دنیا بنانے سے کب جتنی ابتدا سے انتہا تک جسم کے ساتھ روح کو بھیجنا تھا تمام روحوں سے مخاطب ہو کر سوال کیا تھا لَسْتُو بِرَبِّكُمْ کیا مَا ہی تمہار رب یعنی حقیقت ماددہ نہیں ہوں تو روحوں نے جواب دیا قَالُو بَلَا بِسَكْ تو ہی ہے میں نہیں ہوں اس وقت روحوں پر یہ جسم کا برکہ نہیں چاہا تھا اپنے کو اللہ سے متحد پاتی تھی دوئی اور سرک نہیں تھا اپنی خودیم اجازی کا انکار اور خود حقیقی یعنی اللہ کا اقرار تھا چنانچہ پہلا گلاف اللہ نے جسم کا آدم علیہ السلام کے روح پر ڈالے کہ حکم ہوا نفقت فیہ من روحی فقولہ ساجدن جب خاقی پتلے میں ہم اپنی روح ڈال دیں یعنی ہم خود موجود ہو جائیں تو تم لوگ سجدہ کر لینا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نبود جات حق اندر وجود آپ اگل راکے ملک کر دے سجود اگر اللہ کی ذات آدم کے اندر موجود نہیں ہوتی تو سجدہ کبھی حکم نہیں ہوتا پتا چلا کہ اللہ خود انسان کے اندر روح بنا ہوا موجود ہے وہی سن رہا بول رہا دیکھ رہا اس کا غیر اسوا موجود ہی نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل روح من عمر ربی کل روح جا اللہ کی عمر ہے اخلی کا عالم سے پہلے اللہ حکیلہ اور تنہا تھا اس کے ساتھ کوئی صحیح موجود نہیں تھی اور دنیا بن جانے پر بھی جو کتے ہو ہیں تو جو اس کا غیر اسوا موجود ہی نہیں تھا تو عمر کس پر ہوا اور کیسے ہوا خود اپنی ذات پاک پر کیسے بسانے خیال ارادہ جیسے ہم کو گرمی محسوس ہو ہم ہاتھ پر پنکھا لیں گے مرحوا تو نہیں لگ سکتی جب تک پنکھا جنبش نہ کرے اور پنکھا جنبش نہ کرے گا جب تک کہا ہاتھ جنبش نہ کرے اور ہاتھ جنبش نہ کرے گا جب تک دل ہم نہ دے تو حکم دینے والا جس کو دیا جو کیا تینوں یہ کہی تو ہوا تو جو اس کا غیر اسوا موجود ہی نہیں تھا تو ہم کس پر ہوا اور کیسے ہوا خود اپنی ذات پاک پر کیسے بسانے خیال ارادہ عمر معمور تینوں ایک ہے حاصل کنام یہ ہے کہ روح انسانی ذات کی آئن ہے اسی لئے معرفت الہی جو ہے اپنی معرفت پر منحصر ہے جب کسی کو اپنی معرفت حاصل ہوگی تو اپنی روح کو روح الارواح یعنی اللہ سے متحد پائیں گے اور صحیح معنوں میں اللہ کے مرید و قلیم و بصیر کا مجھر ہو جائے گا اور جو بے قیفیت تاری ہو جاتی ہے تو روح جسم ایک ہو جاتا ہے جیسا کہ حجور کا فرمان ہے ارسادنا ارواحنا ارواحنا ارسادنا وہ جنب کو قول ہے من تن سو دم تو من سو دی من تن سو دم تو جان سو دی تاکس نگوید با دے جی من دگر من تو دگری تیری شکل میں ہوں میری جان توں ہے میں تیرا پتا میری پہچان توں ہے اے میرے دل سیدہ جو توں ہے وہی میں ہوں پھر کس لیے ہے پردہ جو توں ہے وہی میں ہوں آئینہ بنایا اور اکسیوں بولے کیوں بات نہیں کرتا جو توں ہے وہی میں ہوں تن ترہ دسوئے آبِ گل کسید دل ترہ دسوئے شاہب دل کسید مگر نہیں یقین آتا ہے کس کو نہیں یقین آتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارت فرماتا ہے انسانوں میں ایک گروہ ایسے ہیں جن کے نفسوں نے اگمان کر لیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر اللہ موجود ہے اور اگمان جہالت یعنی گمراہی ہے مقصد یہ کہ اللہ موجود ہے اس کا گہر سوا موجود نہیں ہے اور جو ایسا گمان کرے وہ جہالت یعنی گمراہی میں جا پڑا اسی علم کو علم حجاب اکبر کہا گیا ہے ساجادہ دارشی کو شاہ مباللہ شیخ شانی رحمت اللہ علیہ سے جو علم حجاب اکبر ہے آپ جواباً ارشاد فرماتے ہیں علم عالم اور معلوم کو جو ایک دوسرے سے الگ بتا ہے وہ علم حجاب ہے بلکہ بہت بڑا حجاب ہے حجاب اکبر ہے اور جو تینوں کے ایک ہے وہی برحق ہے اس لئے کہ وجود مہج ایک ہے اس کا غیر ناممکن ہے تمامی وجود میں جو اللہ کا غیر دیکھتا ہے وہ اصلیت سے کافل ہے اس لئے کہ وجود آدم میں غیر خدا موجود نہیں تھا کس واسطے کہ ایک وجود میں دو وجود موجود ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ کہیں وجود ہے پس وجود خدا کا ہے جیسا کہ حجر کا فرمان ہے میرے وجود میں اللہ کا غیر نہیں ہے اور دونوں جہان میں بھی اللہ کا غیر نہیں ہے یہ یقین دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارت فرماتا ہے فَاتْ بَرُوْ يَا عُلِيْ لَفْسَارِ اَن آخْوَالُوْ اَدْوَارُ کرْلُوْ مَانْلُوْ یقین کرْلُوْ اس چیچ کے حقین کرایا جا رہا ہے جب اس کا غیر سوا موجود ہی نہیں ہے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باتن ہے تو ہر سای مغسیو کو دیکھنا چاہیے میں کیسے دیکھے گا اس کے آنکھ پر دوئی کا پردہ پڑا ہوا ہے اس کے آنکھ میں خودی کا متعبند ہو گیا ہے جب تک کہ کسی مرسید کامل کے جریئے تو احید حقیقی سمجھا کے اس کے دوئی کا پردہ کو اٹھا نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس کے خودی کے متعبند کو کسی مرسید کامل کے جریئے تو اس کا آپریسن نہیں کر دیا جائے گا تب تک وہ نہیں دیکھ سکتا ہے اس کے بارے میں قرآن شاہد ہے جو من کانہا جی دنیا آما کانہ پھلاکتے آما اور جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا حاصل اس آیت پاک کہ یہ ہے کہ جو دنیا میں مارفت الہی سے محروم رہا وہ آخرت روج بھی دیدار الہی سے محروم رہے گا اس لیے کہ ہر صورت میں وہی ظاہر تر ہے اور جو ہماری آنکھیں یہاں بند ہے تو وہاں بھی بند رہ گی کہا کہ آنکھ والو دیکھ لو پہچان لے روجے قیام کل وہی دیکھے گے جس نے آج صورت دیکھ لی ارے اللہ تعالیٰ تو اپنی انیت کا ثبوت ہر طرح سے دے رہا ہے فرمائے ایک مقام پر تحقیق اوقات ہر انسان پر ایک وقت ایسا گجر چکا ہے کہ وہ تھا لیکن صحیح مجھکور نہ تھی یعنی ارواح انسانی بہرمائے ذات میں اسی طرح مدگم تھی اس طرح ساکن دریا میں اس کے لہرے گم ہوتی ہیں معنی انسان تو موجود تھا لیکن وسان روح تجھ میں اور مجھ میں کوئی فرق نہ تھا لیکن تجھے جب جسمی تعلق پیدا ہوا تجھے دھوکہ ہو گیا تو اپنی روح کے جسم کین کرنے لگا یہ دیکھتا آدم نہیں ہے آدم کا کھول ہے ارے بھائی تو نہیں اللہ ہی ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ ہڈی اور ایسا ہے مگر نہیں جس کو نہیں اقین آتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارت فرماتا ہے اور نہ ہو جاؤں ان لوگوں کی طرح جو ہم کو بھول گئے ہیں ہم کو بھولنا کیا ہے اپنی حقیقت کو بھولا دینا ہی ہماری بھول ہے جس طرح انڈہ ہے جو اگر انڈہ ہو جاتا ہے فاشق ہو جاتا ہے وہ فاشق انڈے کو اگر اچھے انڈے میں رکھ دیا جائے دور سے دیکھنے میں انڈہی کا شکل معلوم ہو رہا مگر وہ خانے قابل نہیں رہ جاتا ہے اور اس سے بچہ ہونے کے صلاحیت رہ جاتی ہے اسی طرح کچھ انسان ہیں جن کا اللہ تعالیٰ حقیقت ہی بھولا دیا جائے کہتے ہیں جو کرمچرک ہیں انہیں کا بھائی بویگل زاہد پہ حق کی مار ہے بس اور کاک ہیں ارے اللہ تعالیٰ کا اپنی آنیت کا ثبوت ہر طرح سے دیا ہے فرمائے ایک مقام پر اور جب کہا تیرے رب نے فرسوں سے کہ تحقیق میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں ظاہر ہے کہ دل محسوس دو محبول ہیں ایک محبول سے انہیں فریب کر کے جال کر کے وہ خود ہی خلیفہ بنا ہوا ہے اس لئے کہ اس کا غیر سوا موجودی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بعد المعرفت اللہ کے ولیوں نے انانیت کا نعرہ بلند کیا ہے کہ وہ غیریت نہیں پاتے ہیں کہتے ہیں منجہ مشبہ مشبہ منجہ یہ روح تصوف ہے کیا سمجھاتے ہوئے جیسے ایک پاور ہاؤس کے کرنٹ آکے یہ بلپ کے اندر روزنی بن جاتا ہے اگر یہ بلپ نکال دیا جائے تو کرنٹ رہنے کے باوجود بھی روزنی نہیں ہوگی ایک بلپ اپنی حقیقت کو جان کے اپنی معرفت حاصل کر لے تو خود کو پھانی اور پاور ہاؤس کو واقعی پائے گا اس لئے کہ پاور ہاؤس کے کرنٹ ہی آس میں اس میں روزنی بنا ہوگا اسی طرح سے اللہ بھیک نور کا پاور ہاؤس ہے سانس کے تار کے جریعے ہر انسان میں روح بنا ہوگا موجود ہے وہ ہی سن رہا بول رہا دیکھ رہا ہے اس کا گہر سوا موجودی نہیں ہے لباس بلو سر پو سیدھا مجد ملگستم و تصمیر محمد حامید و محبود بودستم نیاج اندر حقیقت لا ہو جاؤ لمی جلستم بگر بائیں تو انہا نیس تو نابود بودستم مر انسان اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارت فرماتا ہے قسم ہے انزیر کی زیتون کے طور پہاڑ کی اور قابل شریف کی کی تخلیق انسان کو ہم نے بہترین تقوین سے بنایا ہے اب گر کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار چوچک قسمیں کیوں کھایا ہے یقیناً تخلیق انشان میں انچوچک مرازبہ ضرور ہے انجیر قسمی سے کھایا کہ انجیر کو بیچ کو بودیا جائے تو اکھوا ہوگا پھر پودا ہوگا پھر درکت ہو جائے پھر کھول آگیا پھر پھل آگیا پھر پھل آگیا اور پھل کے اندر وہی بیچ جو بودیا گیا تھا موجود ہو جائے گا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ میں اس لئے بیچ کے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکھوا کہیں اور تمام عالم صلی اللہ علیہ وسلم درکت کے ہے حضرت انشان اس لئے درکت کے پھل ہے اور انسانی بھی اس لئے بیچ کے ہے اس لئے انسان خلیفہ ہے اس ذات واحد محسوس ملائک کا اور امانت کا امین بھی ہے وہی رو جو حضرت انسان کے پاس امانت ہے کتر میں دریا سمایا ہے کتر کا کتر آ رہا ولب سمائی تیری پھرے سمندر کے چور تانجیر کے بھی ایک بیچ جج ہے اسی میں سموچا درک سمایا ہوا ہے اسی طرح انسان دیکھنے میں جج ہے مگر حقیقت کے ادبار سے ججے کل نما ہے یہ ہے انجیر قسم کھانے کے تصریف جائیتون قسم کسی کھایا جائیتون کا روگر ایک مادہ کشب شاہ ہے لیکن اگر چراغ میں بطی کے جریعے روشن کر دیا جائے تو کسافت دور ہو جاتی ہے اور نہائیت لطیب سے روز نہیں دیتا ہے مادیت ختم ہو کر نوری ہو جاتا ہے اسی طرح کسی انسان کو کسی مرسد کامل کے جریعے اور اس کو معارفت کے دیا سلائی لگا دی جائے تو اپنے بجائے جسم کے روح پائے گا اور روح جسم جسم روح کا مجھر ہو جائے گا جیسا فرمان الہی ہے کدفلہ من جکہ ہاں جس نے اپنا تجھ کیا کر لیا وہ فلاح پا گیا اور نجات پا گیا اس کا دنیا میں آنے کا مقصد حل ہو گیا اور جس نے اپنے گردالوت کر دیا مادا ہی یقین کیا اور نامراد رہ گائے کہ تکلیف کو پورا نہیں کیا اور تور سنی قسم کسی کہایا تور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام نے ربیہ رنی ربیہ رنی کا صدا لگائے مگر صدا لنطرانی سنائی دیا جب آپ نے اصرار فرمایا تو جواب ملا فارق نفس اوقتان اپنی خدی سے جدا ہو جاؤ آو آ جاؤ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدی کے پردے کو چاک کیا اپنے حقیقت کے بلندی پر پہنچے تو اللہ تعالی فرمایا کر رمو شاہ شہکہ موسیٰ علیہ السلام پر گسی تاری ہو گئی اور وہی سے آو آ جائی اکھلک میں ہی اللہ ہوں میرا غیر سوا موجود نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام خود سفانی اور اللہ کے جا سے باقی ہو گئے ان کے خودی خدا کے خودی سے مبدل ہو گئی اسی طرح کسی مرسد کامل کے جریعے اگر اپنی معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے اوپر بھی وہی کائفیت تاری ہو جائے گی جو موسیٰ علیہ السلام کو تور پہاڑ پر ہوئی تھی گران اللہ نے کہا بول اٹھو کیا عجیب خود وہی مجھ میں سمایا دیکھئیے ارے حیرت جو وہاں چھائی پردے سے ندائی بے حسن ہو موسیٰ جو توں ہو ہی میں ہوں مرسدے برحق نصر حق جو سمجھایا مجھے نگ میں انی انا رگنق سے گانا ہی پڑا اگر عارف حمد سرما انا لکا انا لکا کوئی ہے غیر اللہ کا انا لکا انا لکا وہی حد ہے وہی خنجر وہی کاجی وہی فتوار ارے خسی سے دار پر چل جا انا لکا انا لکا جو ہو خاموز کچھ سکھ ہے اگر شک ہے منافق ہے اگر رمج حق سمجھا انا لکا انا لکا نہ رحمہ ہے نہ شاکر ہے نہ طالب ہے نہ بسمیل ہے وہی اب ہے جو پہلے تھا انا لکا انا لکا کس تنگانے خنجر تسریم ہر جماعہ جائب جانے دیرغس من نمی گویا من نلک یار می گوید بگو چونہ گویم چون میرا دلدار می گوید بگو اور قعب سریف کس نے کھایا قعبت تو محج مکان ہی مکان ہے لیکن اصلی قعبت قلب انشانی ہے جیسا حضور کا فرمان ہے قلب المومن مومن کا قلب ہی اللہ کا عرص ہے حضور کا حدیث ہے لئین حرمت المسلمین ارضہو من حرمت القعبہ یہ ایک مسلمان کی حرمت قعبے کا حرمت سے کہی زیادہ ہے اس لئے خود قعبے والا اس کو وجود میں موجود ہے تو خج حضرت ما شمائی اجاسما چے میں جوئی چکلل خلق آسی واجیدات چے میں جوئی تربدہ دور کناج دل تو کھل مطلوب اے طالب عجب سر نیا گوئیم دیگر آپ ساتھ چے میں گوئی من نمی گوئیم من حلق یار می گوئیدو چون نگوئیم چون میرا دلدار می گوئیدو انہیں انسان اپنی حقیقت نہیں سمجھا ابھی تک کہ انسان کی تعریفیں سر رہے تھے انسان کو اللہ تعالی برا بھی کہا ہے جیسے ایک مقام پر فرمائے علاق نام العدل جو اپنے ایک وجہ روح کی جسم مکن کرتے ہیں جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بتر ہیں ان میں جانور میں کوئی فرق نہیں ہے سمجھا رددنا اصحل صاحب لی پہنچ گیا نیچے سم نیچوں کے کس کی تعریف کر رہا ہے اور کس کو برا کہا ہے جو خیانت کو بیٹھ کے اللہ کے ذات کا امانت کا امین ہو گیا ہے اللہ خدا پر نہیں تعریف کر رہا ہے اور اس کی امانت میں خائن بنا ہوا ہے اس کی برا کہا ہے تو ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کس لی آئے ہیں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کو جب دنیا بنانے کے ارادہ ہوا تو انسان سے دنیا بنانے کے بانے انسان بنانے کے ارادہ ہوا تو فرسو سے دریافت کیا کہ ہمارے ایک مخلوق بنانے والے ہیں انسان پیدا کرنے والے ہیں کیا ہے ارادہ ہاتموں کا فرسو سے وجباد یہ کیا پروردگار آپ جو چاہیں وہی کر سکتے ہیں آپ سب کے خالق ہیں اور مالک ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمایا انسان کو نہ بنایے دنیا میں جا کے آپ کا نافرمانی کریں گے فرما پرداری نہیں کریں گے ایک دوسرے سے خون ریجی کریں گے عبادت ہی ہم کافی ہیں تو اللہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انہی عالموں اللہ تعالیٰ من جو ہم جانتے ہوں تم نہیں جانتے ہو وہ لوگ خاموس ہوگئے بسک اللہ علم الگائب ہو جو جانتا ہم نہیں جانتے ہیں اس کے بعد میں آدم علیٰ صلی اللہ کو بنا اس میں روح داخل کیا گیا ان کو جنت میں رکھا گیا وہ نافرمانی کہ اللہ کو منجور تھے یا سیطان باقعہ دیا یہ واقعہ سب ہی جانتا ہے نافرمانی کے ظرم میں اللہ تعالیٰ آدم علیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے نکال کے دنیا میں بھیجے دنیا میں آئے تو وہ استقفار کرنے لگے سو برس کے بعد اللہ کو جو مقبرت کے ارادہ ہوگا تو غیب سے ان کے کان میں آجان کا آواز آئی آدم علیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکتب میں پڑھے نہیں تھے پڑھنا لکھنا علم غیب اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے عطا کر دیئے تھے تو دیکھیں عرض پر لکھا ہوا تلاہا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تاجان میں آتا ہے کہ محمد رسول اللہ تو چوم لیئے اور کہے کہ اللہ اس محبوب کے شتکے میں جو تیرے نام کے ساتھ ہے اس اپنے حبیب کے شتکے میں میری گناہ حکم آف فرما دے فوراں ان کو گناہ حکم اکفرت ہوئی میاں بیوے کٹا ہوئے آدم کی تخلیق ہونے لگے ایک کے بعد دیگرے پیغمبر آنے لگے پیغمبر کا معنی ہوتا اللہ کا پیغام لانے مالا سبھی لوگ اللہ کا صحیح پیغام لائے اور اپنے قبیلے اپنے امتوں سے عبادت دی کرائے یا کام سب کرائے مرمنسہ پورا نہیں ہوا اب جن کے امت میں ہم لوگ ہیں حجور آقا ہے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ابتداس انتہا تک ہیں جب عرص فرص نہیں بناتا تب ہی حجور بسانے نور موجود تھے جب آدم علیہ وسلم مٹی پانی میں تھے تب ہی حجور موجود تھے جب آدم علیہ وسلم انسانی شکل میں آئے تب ہی حجور موجود تھے جب حجور بسری لباس پہنے تب ہی حجور موجود تھے آج بھی ہیں وہ آئندہ بھی رہیں گے جیسا قرآن شاہد ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے یو آلمہ انہ فیکم رسول اللہ لوگ جان لو کہ ہمارے رسول تمہارے اندر ہی موجود ہیں حجور فرمائے اللہ کے نور سے ہم بنے ہماری نور سے پوری کائنات بنی عالم کا ہر ایک ذرہ سیسا نظر آتا ہے ہر شاہ میں محمد کا جلبہ نظر آتا ہے مربسری لباس پہنے کے حجور آخری نبی آخری رسول بن کے دنیا میں تصریف لائے جب اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہچانے لگے جو لوگ اسلام قبول فرمائے وہ صحابی حجرات بھی حجور صحیح چھیئے تھے کہ حجور یہ دنیا بنانے کا مقصد تھا مقصد کیا تھا کیا اللہ تعالی ہماری عباد کا بھوک ہے تھے یا ہم کو جنت دوجہ جنت میں ڈالنے کے لئے پیدا فرمائے کہ اچھا کہنے کہ جنت ملے کا برا کرنے سے جہنم مرے گا تو حجور کو فرمان کو حدیث کہتے ہیں حدیث قدسی ہے حجور فرمائے اللہ کو سیدہ کھا جانا تھا اس کو محبت آئے اس کا ایک میں پہچانا جاؤں اس لئے مخلوق کو پیدا کیا معلوم ہوا کہ دودھ کے اندر گھی موجود ہے اب یہ معلوم کریے کہ ہر انسان کے اندر کس طرح سے اللہ موجود ہے اللہ خودی قرآن میں اشارت فرماتا ہے میں تمہارے اندر ہی موجود ہوں کیا تم نہیں دیکھ رہے پھر فرمایا جہاں تم ہو وہی میں ہوں پھر فرمایا میں تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں پھر فرمایا پھر فرمایا ہمیں سروع میں تھے ہمیں آخر میں رہیں گے ہمیں دکھائے بھی دیں گے جیسے مثال کے طور پر یہ کارٹن کا کپڑا ہے اس کی ذات کیا ہے روئی روئی سے سوٹا ہوگا سوٹا اس کپڑا ہوگا کپڑا جو بنا وہی نام پر گیا تمام سوٹی کپڑوں سے روئی کہے کہ میں تمہارے اندر ہی موجود ہوں جہاں تم ہو وہی میں ہوں تمہارے شہرک سے زیادہ قریب ہوں کپڑے کے شکل ہی میں میں ہوں کپڑے کا اگر آخر زاہر باتن میں روئی کہنا برحق ہوگا روئی اس کی ذات ہے باقی سبسپتے ہیں اس سے سونا سے سونے کا زیور بنتا ہے تمام زیورات سے سونا ہے تمام بات کا ہے کہ اس کا بھی کہنا برحق ہوگا اس کی ذریعہ موجود ہوتا لہرو با بن جاتے ہیں لہرو بلے سے دریعہ ہے تمام بات کا ہے تو اس کا بھی کہنا برحق ہوگا اس لئے گھڑ گھڑ سے سکر سکر تمام میٹھائیاں بن جاتی ہیں تمام میٹھائیاں سے گھڑنا ہے تمام بات کا ہے کہ اس کا بھی کہنا برحق ہوگا اس لئے گناہ اس کی ذات باقی سب سکتے ہیں کپڑی کی ذات کیا ہے روئی ہے اس کا صفات کیا کپڑا اس کا فعل لنگی گنجی ٹوپی کرتا جو بنا وہی نام پڑ گیا اسی طرح سے ہر سائی کی ذات اللہ ہے اس کا صفات کا انسان ہے اس کا افعل کہے کہ جمال ہے تو کمال ہے تو ایوب ہے تو یہ ہے تو وہ ہے اس کے بارے میں کیا اللہ فرمائے قرآن کھولیے دیکھئے ہر چیزی ملے گا اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے نام کے سواج جتنے بھی نام ہیں وہ کورے نام ہی نام ہیں جن کو تم اور تمہارے باپ داداؤں نگل لی ہم اس کے لئے کوئی دلی نہیں ہے اس کو کوئی دلی نہیں ہے تو ہم کہاں ہیں اسے نام ہی متنامالا گم ہے جسے کپڑے میں روئی گم ہے اسے زیورت میں سونا گئے علی لہر بلے میں دریا گم ہے اسے پیوار برورت اللہ میں گنہ گم یہ اسی بندہ ہی مملہ گم ہے جب نمبوت ختم ہوئی تو بلائے سروح ہوگا حجور کے دین کا وارث حامل اولیاء اکرام ہوئے جو اولیاء اکرام سے حوستہ ہوا ان کے دین کے بارے معلوم ہوا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح سے دور سے گھین نکالنے کے لئے اس کو جلائیے کھٹا دے گا جمعیے متحاضن سے مت دیجئے اسی طرح سے عبادت کے اندر جب تک کہ توحید کا کھوٹی نہیں لے گی توحید سمجھ کے بات نہیں کی جائے گی عبادت کا منصہ بھی بیکار ہوگا جیسا کہ حجور کا فرمان ہے توحید جو تمام یادوں کے سر ہے بگر توحید کے باتوں کا سر کٹا ہوئا ہے اس لئے کہ توحید کو جو جو ہے شرک ہے توحید کو اپنے خواب سمجھیں جیسے آپ کے خواب میں آپ کا خیال جو آپ خود ہیں جہاں پروں پر ایک خیالی دنیا بن جاتا ہے آپ کا غیر سواب موجود نہیں ہوتا اسی طرح سے اللہ خیال جو خود ہیں ہم اور آپ اور تمام عالم بنا ہوا اس کا غیر سواب موجود ہی نہیں ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام عالم فانی ہے جیسے آپ دیکھ رہتے ہیں جو کچھ فانی ہے صرف باب باقی ہے اسی طرح اللہ خواب ہے اس میں ہم سب فانی ہیں حجور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کہ تمام علیہ اکرام دنیا خواب ہی بتائیں اللہ ماہ اکمال سب بہت اچھے فلاسپر علیہ کامل ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ دیکھتا ہے تو فریوہ خواب ہستی ہے تخیل کے کر اس میں ہاں بلندی ہاں نپستی ہے مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ادھا مجھ کے مدد نظر ہے اگرنا میں ایک خواب ہوں جس کی تعبیر تو ہے کسی کا سب تخیل ہے جو کچھ بھی ہے وہ فانی ہے سراسا سارے دنیا خواب ہی معلوم ہوتی ہے اس خواب کے دنیا میں حجور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تصریف لائے بیت کے جریئے تو ہی سمجھا کے جس کو بیدار کر دیئے وہ تمام عالم کو فانی اللہ کے جات کو باقی پانے لگا یہی یقین جب حق کو لیکن ہو جاتا ہے تو اس دنیا میں آنے کا مقصد حل ہو جاتا ہے حضور آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ارساد فرماؤ ہے حدیث کدسی ہے کہ جو کتیب منجلہ میں ہے وقرآن میں ہے جو قرآن میں ہے سورہ فاتحہ میں اور جو سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہو بے میں ہے اور جو بے میں ہو نکتے میں جو بے کی نیچے ہے اس حدیث کے مفہون پر نظر رکھتے ہوئے اس کا تفسیر میان کر رہے ہیں عبدالکان منجلی رحمت اللہ علیہ اپنے تصنیب انسان کامل میں کہ جس طرح نکتہ تو ذات واحد ہے اسی تمامی حروف ظاہر ہیں اور ہر حروف میں وہی نکتہ ہی محیط ہے اسی طرح بہرامہ ذات مثل نکتہ کہے تمامی تائنات و سینات مثل حروف کہے اس طرح میں ذات ہی محیط ہے حرب کو لاجم ہے کہ حرب کو نکتہ کیاد نہ کرے بلکہ نکتہ ہی نکتہ کیاد کرے ورنہ سرک ہو جائے گا اللہ خود اللہ کہے گا تو اللہ ہوگا اللہ مثل پانی کہے اور تمام عالم مثل برب کہے برب کا نام عارتن ہے اور پانی کا نام حقیقتن ہے یہ حق اور خلق کا حال ہے اللہ خود ہی یعنی تنزیہ خود ہی تصویہ بنا ہوا ہے اللہ ظاہر ہے اور تمام عالم اس کا مجھر ہے یہی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ و جب غلب تحریر تاریخ ہوتا تو آپ اشارت فرماتے اللہ انہوں پر کلی شہین مہین اور سپرس لوگ کرسی جمین و آسمان وغیرہ سب ہم ہیں یہی حضرت امام حسین رجل اللہ فرماتے ہیں اپنے صاحب جادے حضرت جینو العبدین رجل اللہ عنہ سے کہ اے بیٹا جینو العبدین کوئی خود کا ترجیہ نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو اور کتاب مبین تم خود ہو یہی جینو العبدین رجل اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کو آیاء العلم میں امام غزالی رحمت اللہ عنہ نقل کی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ اگر علم جوہر کو لوگوں کا سامنے پیس کریں تو لوگ مجھے بودھ پرست کہیں گے اور میرے قتل بھجاج قرار دیں گے وہ توحید حقیقی ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی صحیح موجود نہیں ہے یہی جو پینوں کا پی بڑے پیر تصدیر میں ربدالقادری جنانی قدس اللہ حسین تحفہ سبحانی میں فرماتے ہیں کہ اے قوم اللہ کے سوا کوئی صحیح موجود نہیں اپنے اپنے دنوں سے اللہ کے غیر کو اس طرح سے نکال دو جیسے گودھے ہوئے آٹے سے بال نکال کے فک دیا جاتا ہے پھر گوھر کرے کہ تم کون ہو ہوں ہم کون ہیں ہوتا چلے گا نہ تم تم ہو نہ عبدالقادری عبدالقادری ہیں کیا ہے اللہ ہی اللہ ہے پھر آگے فرماتے ہیں کہ بیٹا سرک جننار کو توڑ یعنی اپنے آپ سے نکل اپنے اور اپنے رب کے درمیان تو ہی پردہ بنا ہوا ہے اپنے جدہ ہو اور اللہ کو دیکھ یہی حضرت خواجہ میندین چسی رحمت اللہ منجل اسرار حقیقی بھرماتے ہیں کہ کبھی ممکنی ہی نہیں ہے کہ فی زمان فی مکاں واحد اللہ اور غیر اللہ دونوں جمع ہو سکیں اللہ کے غیر نہ موجود تھا نہ ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے اگر کسی کو اللہ ہی اللہ کا یقین ہو جائے تو خدا کے ساتھ ہے اور نہ اس سے دور ہے پھر دور ہونے کا مقصد کیا بتائے گپت من بے پردہ یم گر پردہ بے نیاتوین چوت باسی در ہزارہ پردہ پینا کوئی پردہ نہیں اگر پردہ ہے تو اپنا ہونا ہے اور جو اپنے دوری کا پردہ کو اٹھا دیا اپنے خودی سے الگ ہو گیا اس کے بارے مہندل والی حضر خواجہ میندین چسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دمج حسنی خیز بغیری سدھ سال روجہ روجداری و سم نماز کنی یہ ایک سانس کے لئے کوئی اپنا یقین ہٹا دے وہ سانس تتنی بہتر ہوگی سو سال دن میں روجہ رکھے اور رات کا نماز پڑھے یہی سبلی علی رحمہ برس رمیمبر ایک روز فرمائے خواہ کہیں ایک موجود ہو خواہ دس خواہ سو خواہ ہجار لیکن وہ سب ایک اللہ ہے چنانچہ میں بھی اللہ ہوں اور میرا کلام بھی اللہ ہے اور دونوں جہان میں میرے سوا کچھ بھی موجود نہیں ہے خدائی اور بندگی دوئی اور جدائی میں دیکھنے اور ماننے کہنے اور سننے کے لئے ہے ارے تو تو خود ہی بے خود تھا جب اپنے آپ میں آیا تو اپنے صفت سے اپنے آپ کو خیالی وہمی عالم کے صورت میں ظاہر کیا اور قسم قسم کے تجلیات سے متجلہ ہوا اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے مکر مکر اللہ اللہ خیر مکر لوگ مکر کی ہم بھی مکر کی ہیں ہم بہترین مکر ہیں ہمارے مکر تو ہی نجات پائے گا جس کو ہم چاہیں گے اور نجات حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ حجور کا پیرے بھی نہیں کرے گا اور حجور کا پیرے بھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کسی مرسدیہ کامل کے جریعے بیت ہوکہ اپنے کو اس کا حوالے نہ کر دے یہی سبھی لوگ کہیں ہیں یہی فرماتے ہیں شانشاہ بیہار مقدوم سرف الدین اہیا منیڈی قدس لاؤس روئی کہ تمہارا وجود وجود الہی کا ایک نکتہ ہے یہی نکتہ نکتہ کو حل کرتا ہے اس کو اللہ اللہ سے گسل دو اور لباس رسول سے آراستہ کرو کس قدر آسان بات کو مسکل بنا رکھا ہے کسی نے بنا رکھا ہے یہ جاہری مولوی بنا رکھے ہیں آج توحید حقیقی نئے سمجھنے کو وجہ سے علماؤں میں تفرقہ پیدا ہو گیا یہ ایک دوسرے کو بھلا برا کہتے ہیں توحید حقیقی کے معنی ہے کہ لا موجود فددارین اللہ اللہ کے سوا کوئی سا موجود نہیں کچھ کہ میرے کان میں دیوانہ کر دیا اور یہ اتنی سی بات تھی جی سے افسانہ کر دیا باتوں کہہ کہیں یہ سر میانی ہو جائے علم کو صاحب علموں کی کہانی ہو جائے ونہی انشان اپنی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارت فرماتا ہے اللہ خریدار ہے اس موانوں کے جانوں اور مالوں کا اس کے وجموں کے لئے بحیث تھے یعنی یہ کہ اپنے پورس اپنا اکتیار ہٹا لے اور اللہ ہی کا اکتیار جمال لے اور اللہ کانون کا پابند ہو جائیں یعنی نماز روزہ حضرقات کا پابند ہو جائے اگر ہم لوگ مسلمان ہیں تو فرمان الہی پر یقین ہونا چاہیے اور ایسا سعودہ کرنا چاہیے جو فانی نہ ہو باقی ہو حجور کا فرمان ہے کہ انہاں دنیا میرے تل آخرت دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے لیکن حملوں میں آخرت پر دنیا کو تحصیل دیدے رکھا ہے اور دن رات دنیا ہی پسے رہے ہیں دن کے طور پر کوئی توجہ نہیں ہے حجور کا فرمان ہے دنیا مومنوں کے لئے جہنم ہے دنیا دار کے لئے دنیا سجی ہوئی دلہن کے معنید ہے افسوس ہے کہ دنیا چل چلا ہو ہے عمر ختم ہو رہے ہیں لیکن کسی کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کے آخرت کو بیچ رہے ہیں اور باقی کے آخرت فانی کا مول لے رہے ہیں یہی سبھی لوگ کہاں ہیں یہی فرماتے ہیں مولانا جلال دن رومی رحمت اللہ علیہ مسلمی صریف میں ایک واقعہ برمان فرمان ہے جیسے کسی باسا کو بحقندر کا اس کو دوسری دنیا کھول لیا جا اس کو مہتر لے جا کر باہر پھیک آتا تھا اس پھیکے ہوئے حلیوں کو کوئی فکا انسان آیا اس کو گردہ ساپ کر کے چکھا اس کو لعزیز معلوم ہوا کھا لیا اور وہ اسی کے انتجار موحی پر موجود تھا کہ جو مہتر دوسری جو لوگ لے گیا پھیکنے کے لئے کہا کہ ارے بھائی اسے پھیکو مہت کل ہم نے کھایا تھا ہم دو بہت غریب ہیں بھوک ہیں ہم اتاج ہیں اسے ہمیں دے دو مہتر گصے سے بولا کہ ارے بھیکو جسے نیامت سمجھ کے مانگ رہا ہے وہ تو جہر حل حل ہے تو نہیں جانتا ہے کہ یہ باس ساکھ سرمگاہ پر پانا جاتا ہے اس میں غلی جو کیڑے ہیں جو تیری جنجے خاتمہ کر دیں گے اتنا سننا تھا کہ اسے نفرت ویدہ ہوئی کائیانہ سر ہو یہاں تک کہ اس کی آنچے تک کل لٹائی مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی طرح دنیا دار جو ہیں تھوڑی سی دنیا بھی عارضی لجت کے لیے اکپا بلات مار رہے ہیں یہ نہیں جانتی کہ دنیا کی محبت اللہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نراج جنل سے دور جہنم کے قریب کرنے والی ہے حجر شویب رجل اللہ حتام کے پاس ایک ساکس آیا کہا کہ حجور ہمارے پر اللہ کی بہت بڑی انائت ہے آپ فرمایا کیا انائت ہے اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالی دنیا میں ہم کو عزت دولت اور تندسیہ عطا فرمایا ہم جو چاہتے ہوں ہی کر لیتے ہیں فرمان الہی ہوا کہ دو کہ ہماری انائت نہیں ہے تو ہمارے قہروں کو جبکہ نسانیاں ہیں اور ہماری انائت ہوئی ہے کہ ہم بندے کو اپنی عبادت کے توفیق دیتے ہیں اور اس میں اس کو لجت بکسے ہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ایک من ایک محبت دنیا کے ہجاروں برس کے بعد صحیح سے افجل ہے اس لیے دنیا کا بلکل فانی ہے دل جو ہمی اس لیے کائنہ کہے اس کا رکھ دنیا کی طرف ہے اس لیے لوگوں کی دنیا سے محبت ہے اور دیدار الہی سے محرومی ہے اور دل کے آئینے کو دنیا سے مورکہ تو اللہ کے طرف کر دیا جا تو اللہ صحیح محبت اور قصیص پویدا ہو جائے گی اگر مرنے کب دل کے آئینے کو دنیا سے مورکہ اللہ کے طرف نہیں کیا گیا کیا گیا تو آخرت کے نفس دنیا سے محرومی رہ گیا جیسا فرمان الہی ہے حسن بسنی رحمت اللہ جو بعد تقریر شروع کی ہے اثر کا وقت آگیا آپ فرماتے ہیں کسی کو اپنے جندہ رہنے کا ایکین کامل ہو آگے آئے مر کوئی نہیں آیا آپ فرماتے ہیں کہ بھائی تمہارے نہیں آنے سے یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری آئندہ زندگی پر کسی کو ذرہ برابر بھی بھروسہ نہیں ہے تو پھر موت کو مقدم سمجھتے ہوگے جس کسی کو موت کا ایکین ہو آگیا ہے پھر بھی کوئی نہیں آیا آپ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے گافلو تمہیں جندگی کے اعتبار نہیں موت کی تدبیر نہیں کیا ہے گجب ہے کسی بے ہو سی ہے کہ آخرت کی پرواہ نہیں ہے یہ سننا تھا کہ سب کے سب رونے لگے بہترین اسی وقت توبہ استقفار کیا اس واقعہ سے ہر مسلمان بھائی کو عبرت پکڑنا چاہیے اور سچے دل سے توبہ کر کے ثابت قدم رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر گناہ سگیرہ یا قبیرہ معاف کرنے والا ہے اگر بھول سے کسی گناہ سرجد ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ گناہوں کو کسافت کو توبہ کے پانی سے دھوڑ ڈالنا چاہیے کہتے ہیں اسے فجل کرتے ہیں نہیں لگتی بار نہ ہو اسے مایوس امید ہوا اور ایک بات کا اور خیال ہونا چاہیے حلال اور حرام میں تمیز ہونا چاہیے اس لئے حلال رجز کھانے سے کل رسون ہوتا ہے حرام رجز کھانے سے کل رسون ہوتا ہے اور بھلے برے کو تمیز باقی نہیں رہ جاتی لہٰذا حرام سے پرہج کرنا چاہیے اور سریعت کے پابندی کے ساتھ ساتھ اللہ پر توقع رکھنا چاہیے جیسا فرمان الہی ہے ہر گج فلاں یا نجات نہ پاؤ گے جب تک اپنی سب سے پیاری چیز خرچ نہ کر دو گے سب سے پیاری چیز کیا ہے جان ہے جو اللہ کی امانت ہے انسان کو دی گئی تھی اس نے خیانت کریا خیان بن گیا اس لئے حجور آقائیں نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹ لینے کا حکم ہوا تاکہ خود ہی خیانت کو خرید کے اللہ کے ذات کا امانت کا امین بنا لے جو اپنے کو جان پانے لگا تو خصفانی اور اللہ کے ذات سے باقی ہو گیا اور کہنے لگا اجل میں جو صدا سنا تھا میں نے ذوق مستی میں وہی آواز سن رہا ہوا آج اپنی ہستی میں اجل میں علستو ہم ہی نے کہا تھا بھلا کہنے والے بھا قربان ہم ہی ہیں اجل میں دیا تھا جس نے میں علستی ایسا کی وہی ہے وہی میں قدا ہے ہم سے کہا ہم ہی نے علستو بے ربکم کالو بھلا جباب نے ہم نے سنا دیا میں اس کے انصب نقی جیوہ حرگیت کی تم نہیں تم میں تم ہی ہو تم کو ہم نے بتا دیا تم میں تم ہی ہو تم کو ہم نے بتا دیا مر تو ہر انسان کو چاہی کہ مرسد کامل تلاز کرے اور رسم بیتہ نہ کرے بے گر مرسد کامل کے پیت ہویا توہید حقیقی سمجھے اس کو معرفت حاصل نہیں ہو سکتی نہ دنیا میں اس کا آنے کا مقصد حل ہو سکتا ہے تو جد الجد مرسد کامل تلاز کریں اس لیے کہ جندگی کوئی ادبار نہیں ہر سانس کو آخر سمجھ چاہیے سانسیں گنی ہوئی ہیں بولا بولا نہ بولا نہ بولا آگاہ اپنے موز سے کوئی بسر نہیں سامان سو برس کا پلکی خبر نہیں جسے محبوب بننا ہے نگاہے یار میں آئے خدا جس کو نہ ملتا ہو اس دربار میں آئے چکھ لے لے ذاہی ذرا سے میں پیتا ہوں اسرا جس میں ہاں عامیق تابوئے دہانے روئے دو آقل کو تو کافی ہے فقط ایک ہے سارا نادان کو کافی نہیں دفتر کاٹالا ہم حق اور نہ حق بتائے جاتے ہیں مانی و نمانی آپ کو اختیار ہے و آخر و دوانا الحمدللہ رب العالمین صل اللہ علیہ حبیب محمد علیہ علیہ شہابی اولیاء امت ہی اجمعین و صلات و السلام علیکہ رسول ہی کریم و معا علینا على البلاغ